برہاتی ہے مشہور مصر آجائے حضرت صاحب ہمارے ہاں دو ایسے سوال کرنے والے بزرگ ہیں جو اگر نہ سوال کریں تو لوگ یاد کرتے ہیں جس طرح غالب نے کہا تھا کہ کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی ایسے دو ہمارے ہاں سوال کرنے والے کہ اگر نہ کریں لوگ بچائن ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوئے ان کو اسلام علیکم حضرت حضرت علیکم اسلام علیہمت اللہ چند روز قبل ایک دوست نے اور دوستوں کی موجودگی میں مدرجہ زیر سوال کا ذکر کیا میں نے بھی اس مسئلہ پر اپنے رائے کا اظہار کیا لیکن چونکہ اس بارہ میں زیادہ علم نہیں اس لئے حضور سے مہدبانہ درخواست ہے کہ اس کے بارہ میں اپنے مبارک ارشاد سے ہمیں مستفیق فرمائیں بار بار نیز یہ ہے نا نیز اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ اس سوال کے لکھنے کے بعد مجھے علم ہوا ہے کہ یہ سوال پہلے ہو چکا ہے حضور حضور اگر حضور اگر منظور فرمائیں تو سوال پڑھ دوں ورنہ جیسا حضور ارشاد فرمائیں جب اتنی باتیں پڑھ دی ہیں تو سوال بچارے کے کیا خضور ہے سوال یہ ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو بیماری کی وجہ سے اس شخص کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بعض اوقات شدید بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ چھوٹے بچے بے گناہ ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان کو اس قسم کی بیماریوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے اور ان کے وہ کون سے گناہ ہیں جو بیماریوں کے نتیجہ میں معاف ہوتے ہیں یہ سوال اگر آپ حدیث کے اصل الفاظ پڑھتے تو زیادہ بہتر تھا جب ایک سوال کرنے والا سوال تیار کرتا ہے تو اس کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اصل حدیث دیکھ لے اس کے الفاظ دیکھے کوئی شخص کے لفظ مجھے یاد نہیں ہے اس حدیث میں مومن یا مسلم کا لفظ ہیں کہ جو خلا کا بندہ ایمان لانے والا مسلمان ہو اس کا ذکر ہے اور مضمون حدیث کا بتا رہا ہے کہ اس کا ذکر ہے جو شریعت کا مکلف ہے اور بچہ مکلف ہوتا ہی نہیں اس لئے بچے پر اس کا اطلاف ہی نہیں ہو سکتا جو شخص شریعت کا مکلف ہو اس کا ذکر چال رہا ہے یہاں مومن اور مسلمان جو غابالغ ہے اس کے متعلق فرمایا کہ جو تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا رحم کا معاملہ کرے گا کہ اگر اس سے دنیا میں کوئی تقلیف پہنچے گی تو اس کے بدلے میں اس سے جو گناہ اور لذشیں سلزد ہو رہی ہیں وہ بعد میں اس کے جزا دے دے گا ان کو ان کی معافی کے ذریعے یہ ہے مسئلہ بچوں کا تو تعلق ہی نہیں اس میں آتا اس کا جو فضل ہے اس کے متعلق تو الگ بیسے میں بڑی کر چکا ہوں کہ باعت بچے بیمار کیوں تائدہ ہوتے ہیں تقلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں کی وجہ سے کوئی دکھ اٹھاتے ہیں اس پہ تو میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں آپ کیسٹس دیکھ لیں بلکہ آپ شامل ہوئے ہو گئے مجالس میں ازاک اللہ حضور ایک دوسرا سوالے چند یوم قبل کیمرج میں ایک جماعتی میٹنگ کے بعد ایک دوست نے ذکر کیا کہ چونکہ احمدی مسلم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ سفید منارہ پر اترنے سے مراد زہری طور پر منارہ پر اترنا نہیں ہے اس بارہ میں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام نے منارہ پر نہیں اترنا تھا تو پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے قادیان میں منارہ المسیح کیوں بنوایا حضور مہربانی فرما کر اس مضمون کے بارے میں ہماری راہنمائی فرما کر ممنون فرمائیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام تو اسلام نے اپنی زندگی میں تو منارہ بنوایا ہی نہیں اترنا کہاں تھا اس پر وہ تو تعمیری بات میں ہوگا ہے کسی کو تاریخ کا ہی پتا ہے حمدیت کی صرف بنیاد میں رکھوائی تھی اور وہ تو خلافت سانیہ میں شاید تعمیر ہوا ہے جاتی ہاں سانیہ میں کس سن میں نیسو سولہ میں وہ یہ سنت ہے سن میں ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی ہے آن عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج اور اسراء کے دوران بیت المقدس میں ایک مسجد میں نماز پڑھائی جس کا نام مسجد اقصہ بیان ہو گیا ہے اور اس مسجد میں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعیتاً آپ کے زمانے میں وہاں مسجد اقصہ نام کی مسجد موجود تھی کوئی مسجد نہیں تھی وہ جو ہیکل سلیمانی تھا وہ تو منظم ہو کر وہاں تو گند کا ڈھیر تھا وہاں تو کورا کرکٹ اور لازت تھی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں مسیح نے انکار کیا تھا کہ میں اسے دوبارہ آباد نہیں کروں گا وہ تو بعد میں ملک عبد الملک کے زمانے میں وہاں مسجد تعمیر ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں وہ فتح ہوا ہے علاقہ اور اس سے پہلے تو علاقہ غیرم کوئی قبضے میں تھا وہ اور پھر اس کو صفا کروایا گیا جگہ کو اس کے بعد مسجد تو بعد میں تعبیر ہوئی ہے مسجد اقصہ کے نام پر تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف میں دیکھا کہ میں وہاں گیا ہوں اس کو تو خران ظاہر میں پورا نہ کیا مسیح کے کیا احسیت ہے کہ اس کے لئے ضرور خران ایسی باتیں پوری کر کے دکھائے ظاہر میں آقا کا مقام بہرحال بلند ہوتا ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ ظاہر میں کچھ بھی حقیقت نہیں یہ کشفی معاملات ہوتے ہیں ان کے تبرک کے طور پر اس کشف کے جس طرح کسی بزرگ کے نام پر نام رکھا جاتا ہے یا کسی خواب کی تعبیر میں انسان خود تبرکن کو کام پورا کرنا شروع کر دے بعد میں آنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کشف کی کو ظاہر میں پورا کرنے کی خاطر مزید اقصہ تعمیر کی ہے تو حضرت وسیع محمد علیہ السلام کی وسائل کے بعد خلفان نے جو منارہ بنا دیا یہ کونسا سنت کے خلاف ہے یا اسلامی تعلیم کے مخالبات ہے تو بلکل اس کی تعلیم مطابق ہے زوری مستورات کی طرف سے ایک سوال موصول ہوا ہے لکھتے ہیں کہ ہستی باری طالع کا موضوع بہت اہم اور وسیع ہے لیکن اگر ایسا موقع ہو کہ کسی دہریہ کو پانچ دس منٹ میں ہستی باری طالع کی کسی دلیل سے متعارف کروانا ہو تو کونسی دلیل سب سے پہلی دینی چاہیے اور کس طرح بیان کرنی چاہیے شگر پانچ منٹ دے دی ہے انہوں نے اگر ایک منٹ کہتی ہیں تو پھر عجیب بات ہے یہ یعنی خود ہی ماں کہا کتنا اہم مضمون ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں پانچ منٹ میں قائل کر دو یہ ہوئی نہیں سکتا پانچ منٹ میں آپ کسی تا قائل کر سکتے ہیں کسی کو اتنی سنیدہ مضمون ہوئی دنیاد باندھی ہے اب کوئی کہہ دے کہ ہستی باری طالع کا مضمون تو بہت ہی وسیع بہت گہرا اور دہیوں کی قسمیں مختلف اس لیے اس کو چند منٹوں میں نٹائے جائے نہیں سکتا امرے واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہر دہیہ کو ایک پیمانے سے آدمی نہ آپ سکتے ہیں کیونکہ اس کا مذہب کوئی نہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کوئی دہیہ کیا عقیدہ رکھتا ہے کیا خیال رکھتا ہے خدا کے مطلب ہر ایک انڈیویجول ہے اس لیے جس سے گستگو کرنی ہو پہلے عقل کا تقاضی ہے اس سے معلوم کرو کہ اس کا کیا خیال ہے کئی اگنوستکس ہیں ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں کئی ایخیسٹس ہیں ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں کئی کہتے ہیں جی ہمیں علم بھی نہیں ہے ہے کہ نہیں بس ہو سکتا